میری چاچی کے جوان بیٹے کی موت ہو گئی تو میری ماں نے طرح سکھا کر مجھے چاچا کے گھر بیس دیا میری عمر اس وقت 13 سال تھی نیا نیا جوان ہوئی تھی چاچا میرے ساتھ ہی سوتی تھی جب اٹھتی تو میری پورے شریر میں درد ہوتا ایک دن دوال لینے یہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو میرا چیک اپ کرانے کے بعد ڈاکٹر کی تو چیک نکل گئی تھی ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے ٹانگوں کے پاس دو جس طرح سے ہم سوچتے ہیں اس طرح سے کچھ نہیں ہوتا کبھی کبھی ستھی اور لوگ اچانک ہماری سوچ اور اپکشا کے بلکل الگ ہو جاتے ہیں جس سے ہمیں سنبھالنے کا موقع نہیں ملتا سوچنے کا سمیں نہیں ملتا اور ہم پر حاوی ہو جاتے ہیں کیونکہ زیادہ لوگ ویسے نہیں ہوتے جیسے وہ دیکھتے ہیں اور میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے میں اپنی چاچی کے ساتھ رہتا تھا کیونکہ وہ ایک اکیلی عورت تھی جب میں ان کے پاس آیا تھا تو میں بلکل ٹھیک تھاگ مست تھا مگر میری ہندردی نے مجھے وہ دن دکھائے کہ میں کسی قابل نہیں رہ گیا تھا چاچی نے میرے ساتھ جو کیا وہ میں سوچ کر بھی کاب پڑھتا ہوں میں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی انسان اتنا بھی شرم ہو سکتا ہے مجھے چاچا کے پاس رہتا ہوئے کچھ ہی سمیہ ہوا تھا کہ اچانک میری حالت تیجی سے خراب ہونے لگی تھی اور میں پچھلے کچھ دنوں سے اپنی طبیت بہت ہی خراب محسوس کر رہا تھا میرا سر بھی بہت تیج ہی باری تھا آج بھی جیسے ہی میں صبح اٹھا تو مجھے بہت ہی زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی میرے پیروں میں درد تھا اور یہ سب میری سمجھ سے بار تھا آخر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا تھا ویسے تو میں بلگل ٹھیک تھا مجھے کوئی چوٹ بھی نہیں لگی تھی بس اتنا پتہ تھا کہ جب سے چاچی کے پاس رہنے آیا تھا تب سے ہی مجھے ٹانگوں میں درد کی بیماری ہو شروع ہو گئی تھی میں امت کر کے اٹھا اور ہاتھ مو دھو کر بہار آنگن میں نکل آیا چاچی گھر کی صفائی کر رہی تھی مجھے دیکھ کر مسکرائی اور میرے پاس آ کر میرا ماں تھا چومہ اور بولی اٹھ گیا میرا شہزادہ اور پھر پاس پڑی صوفے کی طرف اشارہ کیا اور بولی یہاں بیٹھو میں ابھی تمہارے لئے ناشتہ لے کر آتا ہوں چاچی کا انداز اور رویہ بلکل میری ماں کے جیسا تھا میں مجھے میری ماں کی طرح ہی پیار کرتی تھی میں ان کے کہنے کے پاس پڑے صوفے پر بیٹھ گیا اور چاچی ناشتہ بنانے چلے گئی ان کو مسکراتا دیکھ مجھے بھی سکون سا ہو گیا تھا اور بھگوان کا دھنیواد کیا کہ اب میری چاچی زندگی کی طرف لوٹ رہی ہے اور مسکرانا اور بولنا بھی شروع کر دیا ہے اور یہ ایسا میری ماں کی قربانے کی وجہ سے ہوا تھا میں میرے آنے سے پہلے ہی تہریک ہو گئی تھی ورنہ کچھ سمیں پہلے ہونے والے حادثے نے ان کے چہرے کی حزی کو چھین لیا تھا ایک ایسا آجسہ تھا جس نے چاچی کو جینے کی آس ہی ختم کر دی تھی چاچی کے جوان بیٹے کی موت نے انہیں اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا چاچی کے بیٹے کے اچانک موت نے چاچی کو پاگل سا کر دیا تھا میرا چچہرہ بھائی کچھ مہینے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا اسے نہ تو کوئی بیماری تھی نہ تکلیف تھی مگر ظاہر سی بات ہے موت کے لیے کوئی سمیں تک نہیں ہوتا کہ کس سمیں آ جائے جس کا جب سمیں آتا ہے وہے بھگوان کے پاس چلا جاتا ہے لیکن ہم انسانوں کے اندر اتنا سبر کا ہے ہم سبر نہیں کر پاتے اور جانے والے کے پیچھے رو رو کر خود کو ہلکا کر لیتے ہیں ہم یعنی سوستے کی بھگوان نے جو دیا ہے اسے لے بھی سکتا ہے کتنا بھی سکتی شال انسان کیوں نہ اسے بھگوان کے پاس لوٹ کر جانا ہی پڑے گا میری چاچی بھی اپنے بیٹے کی موت کے گم میں پاگل ہو گئی تھی اور بری طرح چک چک کر اپنے بیٹے کے لیے روتی تھی میں میری چاچی کا ایک لوٹا بیٹا تھا اور چاچی اپنے بیٹے پر جان چھڑکتی تھی چاچی کی زندگی بیٹے سے شروع ہو کر بیٹے پر ہی ختم ہوتی تھی میرے چاچا کی موت تو بہت پہلے ہو گئی تھی میرے چاچا اپنے پیچھے بہت ساری دولت چھوڑ کر گئے تھے اسی لئے میری چاچی کو پیسو کی تو کوئی کمی نہیں تھی بس ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور اسے انہوں نے اپنے دل سے لگا کر پالا تھا جینے کا سہارا بس اس کا بیٹا ہی تھا بہت ہی لڑ پیار سے اس کو پال پوس کر بڑھا کیا تھا اسے زندگی کا ہر سکھ دیا تھا اس کی ایسی کوئی چھنا تھی جو چاچی نے پورا نہ کی ہو چاچی کا بیٹا یعنی میرا بھائی بہت ہی آرام سے اپنی زندگی جی رہا تھا مگر اس کے باوجود بھی میرے بھائی کے اندر کوئی گمند نام کا شبد نہیں تھا وہ بہت ہی حجمک اور ملنسار لڑکا تھا اس سے اپنے لڑلے پن اور امیر ہونے کا کبھی فائدہ نہیں اٹھایا تھا اور سستو یہی ہے کہ اس کی موت کا ہمیں بھی بہت صدمہ پہنچا تھا وہ لوگوں سے جو مرتے ہیں تو سب کی زبا پر صرف افسوس اور تعریف ہی ہوتی ہے ایسا نہیں تھا کہ وہ مر کر ہی اپنی اہمیت جتا گیا تھا بلکہ وہ جندہ تھا تب بھی پورا خاندان والے اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے جس پر چاچا سر کا گھر سے اوچھا ہو جاتا تھا گھر سے سر اٹھا کر کہتا آخر میٹا کس کا ہے اور جب میں مرہا تو سب کو بہت افسوس ہوا تھا تب میری ممی سے چاچی کی پاگلوں جیسی حالت دیکھی نہیں گئی اور انہوں نے مجھے چاچی کو سوب دیا تاکہ چاچی کا دل بہل جائے گا اور چاچی کو تھوڑا سبر آ جائے گا اسی طرح میں پوری طرح سے چاچی کے ساتھ رہنے لگا تھا چاچی بھی شروع ہو میں تو بہت جو گورتی رہتی تھی اور مجھے صاف محسوس ہوتا تھا جیسے وہ مجھے مشکل سے ہی برداشت کر رہی ہیں مگر پھر بھی میں سے مجھے سامنے دیکھ کر وہ دیرے دیرے سمجھنے لگی تھی اور ہم میرے بہت ہی خیال رکھنے لگی تھی مجھے اپنے بیٹے کے سمان رکھا اور کمرہ بھی دے دیا تھا اور خود میرے پاس سونے لگی تھی کہ میں سمجھتا تھا میں اپنا بیٹا کھانے کھونے کے بعد بہت زیادہ ڈرنے لگی ہے مجھے جاگی ہوئی ملتی تھی مگر مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر میں مسکراتی رہتی تھی کچھ دنوں تو دیرے دیرے ایسا ہی گزر گئے میری نیند تو اب کچھ ہی گہری ہونے لگی تھی کہ رات کا سوتے تو میں صبح ہی اٹھتا تھا اور جب میں اٹھتا تو میری ٹانگیں بھی جان سی محسوس ہوتی تھی شروع شروع میں اپنی حالت کو میں نے تھکان سمجھ لیا تھا حالانکہ میں کوئی بہت بھاری کام نہیں کرتا تھا بس باہر نکل کر دوستوں کے ساتھ گھوم لیتا تھا اور اب تو وہے بھی چھوڑ دیا تھا اور سارا دن بر گھر پر پڑا رہتا مگر میری حالت ٹھیک ہونے کی وجہ ویسی کی ویسی ہی تھی بلکہ اور زیادہ خراب رہنے لگی اب تو میرا پورے شریر ہی درد کرنے لگا تھا میں پریشان رہنے لگا چاچی کو بھی بتایا مگر انہوں نے یہ کہہ کر ڈال دیا تھا کہ تھکان ہوگی آرام کر لو تانگ لگاتار میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا تو وہے لوگ مجھے ڈکٹر کے پاس لے کر گئے ڈکٹر نے میں نے چیک اپ کیا تو ڈکٹر چیک پڑا کیونکہ چاچی روزانہ میرے ساتھ میرا نام سورج ہے میری عمر 18 سال ہے اور میں ایک اچھے کھاتے پیتے گھر میں پیدا ہوا تھا ہم پانچ بہنوائی تھے میرے پتا کا کپڑوں کا کاروبار تھا جس کے آمدنی سے ہماری اچھا گزارہ بسر ہو رہی تھی میرے پاپا صرف دو ہی بھائی تھے چاچا کے مقابلے میرے پاپا کا بزنس چھوٹا تھا اور ہم بھائی بین بھی زیادہ تھے مگر پاپا نے پھر بھی ہمیں بہت اچھا کھلایا پیلایا اور پڑھایا لکھایا جبکہ میرے چاچا کا اکلوتا بیٹا تھا چاچا کے مرنے کے بعد کچھ ہی سمیں پہلے چنم لیا تھا چاچا کی موت ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو گئی تھی چاچا کی موت سے چاچی بہت زیادہ ٹرنٹ ٹرنٹ تو ہو گئی تھی لیکن اپنے بیٹے کو دیکھ کر ان کے اندر جینے کیوں مانگ جا گی تھی چاچی نے اپنے بیٹے کو بہت محبت سے پالا تھا باپ کی کمی تو اولاد کو رہتی ہی ہے مگر چاچی نے کوشش کی تھی یہ میرے چاچا کی کمی کو زیادہ محسوس نہ کر سکے وہ میرے کزن بھائی کے موہ سے کوئی بھی فرمائی سنتی تو اسے ضرور پورا کرتی تھی ہماری زندگیہ الگ ہی ہمارا کھانا پینا پہننا اور نہ اچھا تو تھا لیکن پڑائی کے کھرچ اور گھر کے دوسرے کھرچ کی وجہ سے پاپا کی کمائی کا بڑا حصہ ان کا جوہے میں نکل جاتا تھا میری ماں کچھ پیسے بچا بھی رہی تھی تاکہ بچوں کی شادی کے سمیں انہیں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ فیلانا پڑے اس لئے ہم بین بھائی اپنی اچھاؤں کو سیمت رکھتے تھے مگر ہمارے کزن کی بات الگ تھی چاچی کا تو بس نہیں چلتا تھا پوری زائدہ اپنے بیٹے کے اوپر ایک بار میں ہی نچھاور کر دی چاچی اور میری ماں میں بہت ہی اچھی دوستی تھی اور اسے سب سے زیادہ ہاتھ میری ماں کی ملنسار اور ہمدرد مجاز کا تھا ورنہ چاچی اپنے آپ میں ہی رہنے والے انسان تھی ان کا سارا دھیان تو اور سارا پیار تو بس اپنے بیٹے کے لئے ہی تھا انہیں کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں تھا تب ہمارے چاچی زندہ تھی تب چاچی اور ہم ساتھ میں مل کر رہتے تھے مگر چاچی کی موت کے بعد چاچی اپنے بیٹے کو لے کر ایک مہنگے گھر اور بہت اچھے علاقے میں رہنے لگی لیکن ہمارے بیچ کا جو پیار اور کا سمبند تھا جو رشتہ تھا وہاں ختم نہیں ہوا تھا ہم اکثر چاچی کے گھر پر جائے کرتے تھے اور میرے چاچی کا بیٹا بھی ہمارے گھر چلا آیا کرتا تھا وہاں بہت ہی اچھا تھا اور الجا ہوا لڑکا تھا جس نے اپنے باپ کی موت کے بعد میرے پاپا کو ہی اپنا باپ سمجھ لیا تھا اور اپنی ہر سمجھ میرے پاپا سے پوچھنا اور انہیں اپنے ہر پروبلم بتانا تھا میری ماں کو بھی وہاں کا درزہ ہی دیا تھا اور ہم بہن بائیوں سے بھی اس کی بہن بائیوں والا ہی رشتہ تھا قیامت تو ہم پر تب ٹوٹی پڑی جب ایک روز اچانک ہی صبح صبح میرے بھائی کے مرنے کی مجھے خبر ملی ہم سب کو بہت بڑا صدمہ پہنچا تھا اور ہم لوگ سب کے سب دنگ رہ گئے تھے